ہاں تو صاحب انسی آرٹی کا جو نیا ایڈیشن آیا ہے اس میں انہوں نے بابری مججد شبد نہ استعمال کرتے ہوئے تھری ڈوم سٹرکچر کا ورڈ استعمال کیا ہے اور جو فیصلہ آیا تھا ہونڈرابل سپریم کورٹ کا اس کو کنسنسز ڈیسیشن لکھا ہے یعنی سب کی سہمتی سے وہ ڈیسیشن لیا گیا ہے اور جو چھے دسمبر کی گھٹنا ہوئی تھی اس گھٹنا کا ذکر نہیں کیا ہے تو اس پہ کچھ لوگوں کو آپتی ہوئی اس چار منارہ کے گلی کے نیتا کو بھی آپتی ہوئی جو اس بار ایک بار پھر اپنا ہی چناؤ جیت پایا جو اپنے کو راشت کا دیش کا نیتا بولتا ہے ایسا ایسی پولٹیکل پارٹی بھئیہ میں نے تو نہیں دیکھی یا آپ نے دیکھی ہے جو شاید پچھلے ساٹھ سال سے ایک ہی سانسج جیت رہی ہے اور اپنے کو پورے دیش کا نیتا بولتی ہے تو اس نے بھی بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ کیا مخبر تھوڑی پرانی ہو گئی ہے میں ذرا بہار تھا میں اس پر بولنا چاہتا ہوں تو آپ تھوڑا سا بولوں گا دیکھئے گا رہ رہ کے آرام سے کیسے اس کی شیروانی کے دھاگے کھولوں گا ہلو نمشکار سسریعہ کا علیہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب تو اس پولٹیکل پارٹی کے نیتا نے جناب اسددین اویسی صاحب نے جو ساٹھ سال سے ایک ہی سانسج جیت رہی ہے جو جس بھی راج میں چناؤ لڑنے جاتی ہے اس کی زمانتے ساری ضبط ہو جاتی ہیں پہلے پڑھتے ہیں انہوں نے کیا بولا اور اس کے ٹویٹ کو پھر تار تار کریں گے یعنی انسی آرٹی نے بابری مججد شفت ہٹا کے تین گمبز کا سٹرکچر اس کو نام دے دیا ہے it has also decided to call the ayodhya judgment an example of consensus ayodhya judgment کو انسی آرٹی نے لکھا ہے کہ یہ consensus سب کی رضا مندی سے لیا گیا india's children should know that the supreme court called the demolition of بابری مججد an agrigerious criminal act india's children should know that a functioning مججد was desecrated in 1949 and then demolished by a mob in 1992 بھارت کے بچوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ 1949 میں ایک مججد کو اپمانت کر کے کھندت کیا گیا تھا اور 1992 میں اس کو گرا دیا گیا تھا they should not grow up glorifying criminal acts criminal acts کو glorify نہیں کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے تو اسی پر آج ہم جب چرچہ کرتے ہیں پہلے تو انہوں نے کہا three doomed structure وہ بابری مججد نہیں تھی میں بھی شاید 93 یا 2003 تک میں بھی اس کو بابری مججد ہی بولتا تھا لیکن 2023 میں جب ہائی کورٹ کے آدیش پر یہاں پر سروے ہوا جب excavation ہوا archaeological survey of India کا تو اس کے نیچے سے بہت سمان تھوڑا بوڑا نہیں کہ تھوڑے لاہوری ایٹے نکل آئے ہو کوئی چھوٹی سی کوئی چبوترا نکل آیا ہو ایسا نہیں ایسا ہوتا تو میں ہمیشہ اس کو مججد بولتا اور ہمیشہ اس کے لیے بات کرتا لیکن بہت سی چیزیں بہت سی چیزیں جو کچھ زلیل کمین لوگ نہیں بتاتے کہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں بھی ان چیزوں کے بارے میں لکھا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ بہت چیزیں بابری مججد کے بیسمنٹ سے تلیٹھی سے انڈر گراؤنڈ نکلیں اور ہندو پکش یہ کہہ رہا تھا اس کے نیچے مندر ہے اور مسلم پکش یہ کہہ رہا تھا اس کے نیچے کچھ نہیں ہے یہ ورجن لینڈ پر بنا ہے سمجھئے گا تو انڈ میں چلیے یہ بات ثابت نہیں اپائی کے مندر توڑا گیا تھا نہیں توڑا گیا تھا لیکن مججد کے نیچے سے کچھ بہت بڑا نکلا یہ نہیں کہ کوئی گھڑا یا مٹکا ٹوٹی سرائی چار ایٹے یا کچھ لاہوری ایٹے نکلائیں پتلی والی بہت بڑی بڑی چیزیں مانو نرمت نکلیں تو پرثم درشتیہ یہاں پر کمقت یار ہندو کی بات سچ ہو گئی کیونکہ ہندو کہہ رہا تھا اس کے نیچے کچھ ہے اور بہت بڑا ہے مسلم کہہ رہا تھا ہاں اس کے نیچے ہے ہماری پرانی مججد ہے جس کو مغلوں نے یا فلانوں نے یا تگلک ڈینسٹی میں کسی ارتوطرمشن نے بنایا تھا تو بات سمجھ میں آتی تو جب آپ کسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے نیچے کچھ بھی نہیں نکلے گا اور دوسرا کہہ رہا ہے میرا مندر نکلے گا تو بھرے مندر ثابت نہ ہو پائے لیکن یہ تو ثابت ہو گیا کہ اندر کچھ بہت بڑا نکلا تھا جو اسلامی آرکیٹیکچر کا نہیں تھا یہ سپریم کورٹ نے لکھا ہے تو اس کا مطلب وہ گمبت ہی تھا کیونکہ مسجد کسی کی امانت پر نہیں بن سکتی اس کا مطلب وہ مسجد نہیں تھی آپ اس کو بابری گمبت بول دیجئے بابری ڈھانچہ بول دیجئے مسجد آپ نہیں بول سکتے مسجد آپ دو ہزار تین تک ہی بول سکتے تھے پہلی بات پھر ہمارے جاہل آزم فرماتے ہیں کی انسی آرٹی میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا وہ کنسنسس سے ہوا تھا یعنی رضا مندی سے ہوا تھا ہاں رضا مندی سے تو ہوا تھا دونوں پکشوں نے کہا تھا جو سپریم کورٹ کہے گا ہم مان لیں گے دونوں پکشوں نے کہا تھا جو سپریم کورٹ کہے گا ہم مان لیں گے یہی تو کنسنسس کہلاتا ہے ارے کنسنسس ہوتا تو معاملہ سپریم کورٹ پہنچتے ہی کیوں لیکن جب پہنچ گیا تو سب نے کہا کہ نہیں بھائی جو فیصلہ ہوگا سر آنکھوں پر ہوگا بات ختم ہو گئی اور مقدمہ چلتے چلتے سپریم کورٹ نے بھی یہ بھی کہہ دیا تھا یہ مندر مجد کی لڑائی نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا یہ تو ٹائٹل سوٹ کی لڑائی ہے زمین کی لڑائی ہے کہ کس کا حق زیادہ پرانا ہے تو کہیں بابری دھانچے کے نیچے سے پرانی مجد نکل آتی تو یہ جگہ مسلمانوں کو مل جاتی اس کے نیچے سے ایک ایسا دھانچہ نکل آیا جو اس کا سروب مندر سے ملتا تھا آریکلوجیکل سروی آف انڈیا نے یہ لکھ کے دیا سپریم کورٹ نے اے مانا تو بات ختم ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ جو مندر بنا یہ کنسنسس سے بنا اب آخری بات بالکل صحیح بات ہے یہی میں کہتا ہوں اتحاس پورا پتا ہونا چاہیے جاہلِ آزم کے چاہنے والوں ایک جگہ کا اتحاس ہم 1949 سے کیوں پڑھے اتحاس ہشٹری یعنی ہز سٹوری انسان کی کہانی تو کہانی تو بہت پرانی ہوتی ہے ہم مسلمان تو چودہ سو سال پرانی بات پر بھی یقین کرتے ہیں آدم علیہ السلام پر بھی یقین کرتے ہیں ہمارے ابابیل چڑیوں نے شیطانوں کی فوج کو مار کے بھگایا ہم اس پر بھی یقین کرتے ہیں بی بی حاضرہ نے ایڑی دگڑی تو پھر وہاں سے آبز زمزم نکلا ہم اس پر بھی یقین کرتے ہیں تو مسلمان بھی ہسٹری پر یقین کرتا ہے عیسائی بھی عیسیٰ مسیح پر یقین کرتا ہے ہندو بھی برہمہ وشتو مہنش پربو رام پربو کرشمر یقین کرتا ہے تو تم لوگ غازہ اسرائیل کی طرح بابری کی طرح ہسٹری کا کٹ آف کیوں بنا دیتے ہو یار کی ہسٹری یہیں تک پڑھی جائے گی ہسٹری سات اکتوبر سے نہیں پڑھی جائے گی نائنٹین فورٹی نائن سے پڑھی جائے گی اسرائیل کی میں کہتا ہوں ہم تو قرآن پر یقین کرنے والے ہیں پوری ہسٹری پڑھو نا بھئی قرآن میں تو جب سے پہلا انسان آیا اسلام کے حساب سے آدم علیہ السلام سے ہسٹری پڑھائی گئی ہے صرف ایک کتاب میں ہے نا ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے ہاں گئے ایجپ گئے وہاں سے بچا کے لائے اللہ کے چانے والوں کو جو اسرائیل کے بندے تھے اسرائیل کے قرآن پر پاک میں ذکر ہے ہے نا وہ یہ تھوڑی لکھا ہے وہ مسلمانوں کو بچا کے لائے تھے کہا کہ اسرائیل کے بندوں کو بچوں کو بچا کے لائے تھے ٹریوز کو بچا کے لائے تھے تو ہسٹری میں ہم مسلمان کٹ آف کیوں بنا دیتے ہیں کہ نہیں گزرات کا دنگا یہاں سے پڑھا جائے گا یہاں سے نہیں پڑھا جائے گا پوری پڑھو اس سے یہ پوچھو کہ جب کشمیر فائل آئی تھی تو اس کے پچھوالے میں آنکھ کیوں لگ رہی تھی پٹرول کیوں گر گیا تھا بھائی کیوں گر گیا تھا اور اس کے چانے والوں کے بھی پچھوالے میں پٹرول لگ گیا تھا مرچی لگ گئی تھی کیوں لگ گئی تھی وہ بھی چھٹری تھی بھائی ساڑھے تین سو کشمیری پنڈت مارے گئے تھے سولہ بلدکار ہوئے تھے اس میں تو ایک دکھایا اس میں تو مشکل صرف دس بارہ کنڈ کشمیری پنڈتوں کو مرتے ہوئے دکھایا ساڑھے تین سو مرے تھے بھائی کونے چار سو کے قریب کا فگر ہے تم نے وہ کیوں نہیں دکھایا اس بات سے تمہارے کیوں مرچا لگی کیسے مججدوں سے اعلان ہوئے کہ کشمیری ہندو چلے جاؤ اپنی عورتوں کو چھوڑ جاؤ تو میں کیوں اس بات سے مرچا جلن ہوتی ہے یا تمہارے پچھوارے پٹرول لگ جاتا ہے میرے بھائیوں جب کشمیری پنڈتوں کے کچھوں آٹھ بار کشمیر سے انہی کی زمین سے رشی کشیب کی زمین سے کشمیر سے ان ہندووں کو مار مار کے نکالا گیا جب ہم وہاں دریانیوں کی افغانیوں کی اور مغلوں کی ظلم جو انہوں نے وہاں پر حرم بنائے اور انہوں نے وہاں پر اپنی عیشگائے بنائیں اس کا ذکر اگر کسی پکچر میں دکھا دے تو تمہارے کیوں تکلیف ہو جاتی ہے بھائی وہ بھی ہسٹری ہے یا نہیں ہسٹری اسی طرح بھارت کی ہسٹری میں بتاؤ جب ہم بتاتے ہیں کہ مذہب کے مارے اس دیش کے دور ٹکڑے کر دیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر اس دیش کے ٹکڑے کر دیے جس دیش نے تمہیں پناہ دی تھی تو تمہیں کیوں مرچہ لگ جاتی ہے بھائی تم کیوں نہیں بتاتے کہ کشمیر میں جو بھی سمسیہ تھی وہ نظام مصطفیٰ کی تھی مجدوں سے اعلان ہوتے تھے کہ یا کلمہ پڑھ لو یا اپنی محل عورتوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ بتاؤ کہ اسلام کے چلتے یہ ہوا تھا بتاؤ کہ مسلمانوں نے کونسی آیت سے ایسی ایسی حرکتیں کرنے کی کی طاقت لی اور طاقت جھٹائی کہ وہاں سے غیر مسلمانوں کو مار کے بھکا دیا گیا اور جب تم سے پوچھو تم کہتے ہو ہم کو کیا پتا تھا ہم کو کیا پتا تھا وہ بھاچ پا کا سمرتن تھا وہ کانگریس کی چال تھی وہ پولٹیکس تھی یہ تھا سیدھے کہو کسی کی چال تھی کچھ بھی چال تھی اسلام کے نام پر کشمیری پندیتوں کو مارا گیا ہم بڑے شرمندہ ہیں تم زلیلوں کمینوں وہ چار منارہ کا گھٹر شاہ بھی کونی بولتا کہ ہسٹری پوری بتاؤ ہسٹری سچ بتاؤ گزرات کی بات کرتے ہو تو گودرہ کی ہسٹری کیوں چھپاتے ہو میرے بھائی کیوں چھپاتے ہو جو اسلام کے نام پر اور مسلمان ہونے کے نام پر جہاد کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر جو ساڑھے تین سو آن تنگی سنگٹھن بنے تو یہ بھی بتاؤ کہ وہ سچ ہے یہ ہسٹوریکل ہے کہ اسلام کے نام پر بنے کلموں کے نام پر بنے قرآن شریف کی آیتوں کے نام پر بنے اور انہوں نے ان آتنگ وادی سنگٹھن محمد رسول اللہ بتاؤ یہ سب ہسٹری بھی سب کو پتا ہونی چاہیے یہ ہسٹری بولنے والے کھڑے ہو گئے ہیں تو تم کہتے ہو تو تم کہتے ہو کی بڑا تاثب پھیلنا ہے بہت زہر گھولا جا رہا ہے اچھا بیٹا ہسٹری صرف تمہاری بتائی جائے گی نہ تم پٹے ہو جہاں تم نے ظلم کی ہیں وہ ہسٹری سکلرزم کے نام پر نہیں بتائی جائے گی رومیلہ تھاپر عرفان حبیب یہ وہ ہسٹورینز ہیں جن کو جاہلِ آزم جیسے لوگ اور ان کو نیتا ماننے والے لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں کہ یہی سچے ہسٹورین تھے انہوں نے سچی ہسٹری لکھی جو نریند موڈی جیسا ایک تانہ شاہ آکے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے تو انہوں نے تو اپنی ہسٹری میں لکھا تھا کہ اورنزیب کیسے پندیتوں کی چوٹیاں کٹواتا تھا اور جنیوں اتروااتا تھا اور کس طریقے سے ہندووں پر ظلم کرتا تھا یہ چوہ دوہزار چودہ کے بعد نہیں لکھا گیا ہے یہ دوہزار چودہ سے پہلے کی ہسٹری میں لکھا گیا ہے وہ ہسٹری جو لیفٹس نے لکھی وہ ہسٹری جو لبرلز نے لکھی سکلرز نے لکھی عرفان حبیب رومیلہ تھاپر نے لکھی لکھی نا تو تم زلیل کمین دو کوری کے چار منعہ کے کٹر شاپ اور ان کو نیتا ماننے والے تم تو اس کو اورنزیب رحمت اللہ علیہ بولتے ہو ہمیشہ اس کو جنت عطا فرمائیں تو تم تو بڑے زلیل اور بے شرم ہوں جو ہسٹری کانگریس پارٹی میں اور لیفٹس کے ٹائم پر لکھی گئی اور جنہوں نے اس کو ایک ظلم کرنے والا بادشاہ بتایا وہ بادشاہ جس نے مغل تختہ پلٹ دیا وہ مادشاہ جس کے ظلم کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے مغلعی بادشاہت ختم ہو گئی تم تو زلیلوں اور کمینوں اس کو بھی رحمت اللہ علیہ بولتے ہو اور اس کے مزار بھی جاتے ہو فاتحہ بڑھنے کے لیے تم کتنے ظلیل ہو یار تم کتنے کمین ہو یار کیسے تم کہاں سے لاتے ہو یہ ظلالت اور یہ کمینہ پن یہی تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں چائنہ گیٹ کا وہ ڈائلوگ تھا خیر وہ مجھ پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ ہمارے جتنی عقل تو جھٹا لوگے پر کمینہ پن کہاں سے لاؤگے رے تو پھر بھائیہ بدھشکن نے جس کا نامی بدھشکن پڑ گیا تھا شکندر بدھشکن جس نے اتنی مرتیاں توڑی تھیں کہ اس کو دنیا کی ہسٹری نے شکندر بدھشکن لکھا تو اس پر اگر پکچر بنے گی تو تم کہو گی اس پر پکچر بننے کی کیا ضرورت ہے گزرات پر پکچر بنے گی تو گودرہ پر بنے گی آئیسس نے القائدہ نے کیا کرا یہ چار منارہ کا ظلیل تمہیں اکثر آئیسس کی برائی کرتا ہوا ملا ہوگا کبھی القائدہ کے نام پر کفر بھیجتا لانت بھیجتا نہیں ملے گا کبھی نہیں ملے گا کیونکہ جو القائدہ ہے وہ دیوبن سکول آف تھوٹ سے تعلق رکھتا ہے جہاں سے اس کو تھوڑے سے ووٹ مل جاتے ہیں آئیسس ایک بلکل الگ وچاردہ رہا ہے جو بھار کی وچاردہ رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ بغدادی کو گالیاں دیتا ہوا اکثر ملے گا لیکن یہ عصامہ کو گالیاں دیتا ہوا کبھی نہیں ملے گا تو جتنی میں نے ہسٹری کی چیزیں بتائیں ان پر تم لانت بھیجنا شروع کرو اور انزیب پر لانت بھیجنا شروع کرو کشمیری پنڈتوں کے ساتھ جو اسلام کے نام پر نعرہ مصطفیٰ کے نام پر نظام مصطفیٰ کے نام پر جو ظلم ہوئے ٹیکنیکیلٹی پر مت جاؤ ٹیکنیکیلٹی پر جاؤ گے تو کوئی پھر بابری مجد کو ٹری ڈوم سٹکچر لکھ دے گا پھر تم کچھ کر نہیں پاؤگے اسی لئے کہتا ہوں دنیا پر اگر انگلی اٹھانی ہے تو یاد رکھو تین چار انگلی تین انگلی تمہاری طرف ہوتی ہیں تو پہلے اپنا ایمان درست کرو پہلے تم سچ بولنا شروع کرو تو تم ایسی حرکتیں بند کر دو وہ پھر جو چیز کو ڈھک رہے ہیں ہم دونوں مل کے اس چیز کو کرے دیں گے اور ان سے کہیں گے نہیں جو ہسٹری ہے آپ وہ ہی بتائیے تم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھو تمہارا جاہلے آزم چار منارہ کا کٹر شاپ یہ بریس کانفرنس کرے اور کہے کہ ساتھیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ کتو منار میں جو لکھا ہوا ہے کہ اس چیز کو بنانے کے لیے کئی جین مندر ٹوڑے گئے اس کی ہسٹری پتا لگاؤ کتو منار کی دیواروں میں جو مورتیاں ہیں وہ وہاں کیسے پہنچ گئیں اس کی ہسٹری پتا لگاؤ تم یہ پوچھو کہ گیان باپی کی دیوار ایسی مندر جیسی کیسے نظر آتی ہے یہ مہتہ سنگار کوری کی مورتی وہاں کیسے ہے بیسمنٹ ویاس پریوار کے پاس کیسے ہے وہاں پرانا کیسے ہے مجد نہیں کیسے ہے یہ سب پوچھو یہ کہو کہ ہسٹری اس کو بھی پتا لگائے اور سب کا دودھ کا دودھ پانی کا کرے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے جب تم پہل کرو گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کا تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کی بات کروں گا اور کوشش کروں گا اور تمہاری آواز کے ساتھ آواز ملاؤں گا لیکن جب تک تم زلالت کمینہ پن گھٹیا پن بے شرمی دو موہیں زہریلے ڈنک والے بدبودار کیلے کی طرح حرکتیں کرتے رہو گے تب تک میری آواز کبھی تمہارے آواز کے ساتھ نہیں ٹڑے گی جے ہند وند ماترم خدا حافظ مجھے گالی دینے والوں کے لیے ایک پیار بھری پپی مجھے گا